اگر یاد نہیں ہے تو ضرور یاد کریں سورہ بقرہ کا جو کہ بہت ضروری ہے ہر روز رات میں پڑھنا سورہ آل عمران جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے یہ عمران جو کہ آل عمران کا مطلب کیا ہے عمران کی اولاد اور یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ عمران جو ہے نا وہ دو لوگوں کے نام تھے ایک زکریہ علیہ السلام کے والد کا نام اور ایک مریم علیہ السلام کے والدہ کے والد کا نام انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ پھر آپ کو دیکھ کے بتائیں گے اس لئے کہ یہاں پر عمران کی بیوی کے بارے میں بات آئی نا سورہ آل عمران میں تو اس سے بات پتا چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا آگے چلتے ہیں سورہ آل عمران جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس کی فضیلت سورہ بقرہ کے ساتھ موجود ہے اور یہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی اس میں یہ بھی مدنی سورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو یہ اپنے پڑھنے والوں کے لئے چھتا اور صاحبان بن کر آئیں گی اور دونوں کی جو برتری ہے وہ اس کے اندر احکامات اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین کی حکمت بھری پڑی ہے اور پوری شریعت بھری پڑی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو پڑھنے والا کبھی کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتا یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے تو یہ مدنی سورہ ہے اس میں رکو بیس ہیں اور آیات اس میں دو سو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہ زندہ جعوے دھستی ہے جو پوری نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں شروع ہوتی ہے اللہ کی کبریائی کے ساتھ حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تم پر کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی اس سے پہلے وہ انسانوں کے ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر جگا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور اس نے وہ کسوٹی کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقین سخت سزا ملے گی اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے یعنی یہاں پر یہ بات اللہ رب العالمین نے اپنی بڑائی سے شروع کی اور اس کے بعد اللہ نے قرآن کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ یہ کوئی الگ کتاب نہیں ہے بنی اسرائیل کے دونوں گروپس کو عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ یہ کتاب کوئی الگ نہیں ہے بلکہ یہ اسی کا جو ہے وہ اسی کی آگے تمہارے اوپر یہ کتاب وہ بھی اللہ کے طرف سے تھی اور یہ بھی اللہ کی طرف سے تھی اور ان کتابوں کا کام تھا کہ صحیح اور غلط کی طرف رہنمائی کرنا صحیح بات کی طرف اسی طرح قرآن بھی جو کہ اب اللہ کا فائنل حکم آگیا ہے فائنل اور خاتم النبیین کے ساتھ تو یہ کتاب اب فائنل کتاب ہے اللہ رب العالمین کی اور ان کتابوں کی تصدیق تو کی جا رہی ہے لیکن عمل قرآن کے اوپر ہی کیا جائے گا زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر پانچ میں وہی تو ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس زبردست حکمت والے کے سوائے کوئی اور الہ نہیں ہے وہی الہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہ ہاتھی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو مانا پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم یعنی مانا اللہ کے سبب کوئی نہیں جانتا بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے یہ سب ہمارے ربی کی طرف سے ہیں اور سچ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں عقل والے لوگ ہی صحیح علم سبق حاصل کرتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجئے اور ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کے تو ہی فیاض حقیقی ہے پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ یہ بہترین ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات بتا دی کہ پیٹ میں صورتیں جیسی وہ چاہتا ہے بناتا ہے یعنی وہ جو مالک ہے نا وہ ایسی مخفی جگہ پر بھی کریئٹ کر رہا ہوتا ہے اور آج آپ دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ تمام مخفی سے مخفی یعنی ہیڈن چیزوں میں سے ایک وائرس جو کہ آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا وہ کس طرح انسان کو اور پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے کر کیسا وہ لوگ جو لوگوں کی مخبت میں مبتلا تھے اب لوگوں سے ہی خوف کھانے لگ گئے وہ تمام چیزیں جو کبھی کسی چیز سے بند نہیں کی جا سکتی تھی ایک اللہ کے اندیکھے لشکر اور اندیکھے پاور اور اندیکھے کن فیقون سے ساری چیزیں ایک لمحے میں بند ہو گئیں تو اللہ رب العالمین کی بڑھائی کو آج جتنی اچھی طرح ہم سمجھ پا رہے ہیں ابھی بھی اگر ہم اس کے پاور کو نہ سمجھ پائے تو ہم کب سمجھیں گے اور قرآن کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے یہ بات جان لینی چاہیے قرآن کی ہر آیت دوسرے کو تقویت ہی دیتی اور اس کی تشریح ہی کرتی ہے آگے سے لیکن اگر کہیں پر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری کم علمی ہے جس کی وجہ سے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے تھے قرآن کے تفسیر کے سلسلے میں تو آپ نے کہا کہ یہ لڑنا بند کرو اس لئے کہ قرآن کی آیت ایک آیت دوسری کو تصدیقی کرتی ہے اور ایک دوسری کو ایکسپلین ہی کرتی ہے اور تم سے پہلے امتیں اسی وجہ سے تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اختلافات نکالے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ جو دعا ہے جس کو قیاد کر لینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ایز ہدائیتنا وحب لنا مل لدن کا رحمہ و انکانت الوحاب اور یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک یا مصرف القلوب سرف قلبی علا اتعادک اے اللہ اے دلوں کو پھیڑنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیڑ دے اپنی اتعاد کی طرف پھیڑ دے اور اے دلوں کو کو سبات اور استقامت عطا کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے یہ دعا بہت ضروری ہے انسان کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں نے تو صحیح راستہ پکڑ لیا اب تو میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گی ہمیشہ یہ مانگتے رہنا چاہیے استقامت کی دعا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ہر وقت مانگتا رہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر دس پر ہیں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد وہ دوزق کا اندھر بن کر رہیں گے ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فیرون اور اس کے ساتھ ہی اور اس سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو چھٹلایا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے پسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤگے یعنی تم سرینڈر کر دوگے اور جہنم کی طرف ہاں کے جاؤگے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تمہارے لئے ان دو گروہوں میں یعنی دو گروپس میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ آمنے سامنے موجود تھا ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند یعنی دگنا ہے مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح نسرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے دیدہ بینا رکھنے والوں کے لئے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے اب جب بھی اس آیت سے گزرتے ہیں سورہ عالمران میں جنگ بدر اور جنگ احد کے اوپر تفسرہ بھی موجود ہے اللہ رب العالمین کا اور اللہ کی اس مدد کی اور تعاید کی بار اللہ رب العالمین نے بار بار مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مدد کا نتیجہ تھا یعنی تم اپنے سے دگنے اور تگنے دشمن پر فتحیاب ہو گئے یہ اللہ کی مدد تھی اور ہم جب کبھی اس سے گزرتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد دہانی کراتے جاتے ہیں اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی کبھی بھی مسلمان ایز قوم اپنی کمزوری کی فکر میں کا غم نہ کریں یا کوئی گروپ اگر صحیح بات رکھتا ہے تو اپنے اندر کوئی کمزوری نہ پائے یا کوئی اکیلا انسان اگر اپنے ارد گرد کوئی مخالفت پاتا ہے تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے کیوں اس لیے کہ بدر کی لڑائی نے قیامت تک کے کمزور طبقی کو یہ بتا دیا کہ اگر وہ حق پر ہے تو اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہے چاہے دنیا کتنی دشمنی کرے چاہے کوئی کتنا آپ کے مخالف ہو جائے کیا غم ہے کہ ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے تو ایک ایک اللہ ہم میرے لیے کافی ہو جاتا ہے یا ہر کمزور کو اس جو ہے وہ مضبوط کڑے کو پکڑ لینا چاہیے کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی انسان ناکام نہیں ہوتا تو کامیابی کی اصل کنجی کیا ہے انسان خالص ہو انسان مومن ہو انسان اللہ کے مضبوط سہارے کو پکڑ لے اللہ کی مدد آتی ہی آتی ہے اور بدر میں لیکن کا بات ہی ہے جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جب یہ تین سو تیرہ لوگ نحت تھے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے جب حاضر ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اوپر سے فرشتوں کی فوج کی فوج اتاری اور یہ شیر ہم ہم امیشہ پڑھتے ہیں آج بھی پڑھنے کا دل ہے جو کہ اخبار رحم اللہ نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی ابھی بھی یہ ایمان یا اگر حرارت یہ موجود ہو اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اپنا قربانی دینے کا یہ جذبہ موجود ہو تو آج بھی یہ مدد آتی ہے اور ایوین قومیں اس کو دیکھتی ہیں معاشرہ اس کو دیکھتا ہے اور بعض اوقات انٹیویجول اس کو دیکھتے ہیں اس مدد کو کہ اللہ رب العالمین کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں ہر حیثیت سے اور ہر حیثیت میں آگے اللہ تعالی نے یہ بات بتائی میری کمزوریاں اور ہم سب کی کمزوریاں کیا ہیں آیت نمبر چودہ میں لوگوں کے لئے مرغوبات نفس یعنی محبت پیدا کر دی گئی کن چیزوں میں عورتوں میں اولاد میں سونے چاندی کے ڈھیر میں اور نشان زدہ گھوڑوں میں مویشی اور زریم زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی یعنی یہ محبت دلوں کے اندر ڈالی گئی دنیا میں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں حقیقت میں جو بہتر ٹکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لئے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لئے یہ لوگ سبر کرنے والے ہیں راستباز ہیں فرما بردار اور فیاض ہیں اور رات کی گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں دعائیں مانگا کرتے ہیں تو ایک ہی منٹ دیجئے گا تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ بات بتا دی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی محبت دلوں میں پیدا کی گئی ہے لیکن ان کی محبت میں کوئی آخرت کو نہ بھول جائے ان کا فائدہ حاصل کرنے کے لئے آخرت کو نہ بھولا دے اللہ رب العالمین نے آخری میں یہ بات رکھی کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ سب سے بہترین ہے یعنی یہ چیزیں تم کو اللہ کے یاد سے غافل نہ کر دیں یہ حاصل بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کچھ فائدے بتائے ہیں اور یہ بتائے کہ دنیا ایک فائدہ ہے اور اس کا بہترین فائدہ یہ حدیث ہے اور اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے تو نیک بیوی کیا ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جب وہ اس کو حکم دے تو بجا لائے اور اگر جب وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس کو یعنی اپنی جان کو اور اپنی ذات کو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے تو یہ ہے دنیا کا فائدہ کہ سب سے بڑا فائدہ نیک بیوی کو بتایا گیا دنیا کا سبحان اللہ اور آپ اور ہم دیکھیں کہ پھر اس میں میرا کیسا کردار اور سیرت کی جھلک ملتی ہے مجھے کیسا ہونا چاہیے یہ تو بہت مشکل ہے کہ انسان اپنی شوہر کو اس درجے راضی کرنے کی کر سکے کہ وہ جب دیکھے تو خوش ہو جائے لیکن اس کی کوشش تو کرنی کی ضرورت ہے نا میرے پاس اور آپ کے پاس پیش کرتی ہے کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اس کو حکم دے تو اس کی اس کی بات مال لے اور کہیں چلا جائے تو پھر اپنی اور اس کے مال کی حفاظت کریں واقعات اتنے ہیں ایک صحابی کا ذکر ہے کہ وہ گئے جہاد پر اور انہوں نے اپنی بیوی کو تیس ہزار درہم تھا یا دینار تھے وہ کہا اور کہا کہ پیچھے میں اس خرچ کو چلانا پھر ایسا ہوا کہ وہ آگے سے آگے آگے سے آگے جہاد پر ہی جاتے رہے پیچھے میں یہ دو مہینے کی پرگنٹ عورت جس کو بعد نے بچہ ہوا ربیہ ان کا نام انہوں نے رکھا اور اپنے اس کی ان کی پرورج کی پیچھے میں ستائیس سال کے بعد ربیہ رحمت اللہ علیہ کے والد کا آنا ہوا اب اس وقت ہم یہ نہیں یاد ہمیں کہ وہ صحابی تھے یا نہیں تھے جو ان کے والد تھے تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تیس ہزار دینار یا یا درہم جو بھی مال تھا اس کے بارے میں اور وہ جب ستائیس سال کے بعد واپس آئے تو بیٹے نے پہچانے نہیں بیٹا جوان ہو چکا تھا پیچھے میں بیٹے نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ گھر میں داخل وہ اس نے کہا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا بھئی تم کون ہو یہ گھر تو میرا ہے کہا لیکن یہ گھر تو میرا ہے تو پھر والدہ نے جب دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ ان کے شوہر ہے جو کے واپس آئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی جنگیں جیتی گئی ہیں اور لوگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے قانون کو اللہ کے زمین پر نافذ کرنے کے قربانیاں جو ہم اگر سوچیں تو ہم دے بھی نہیں سکتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ دو گھنٹے دور قرآن میں لگانے کے بعد ہم بے چائن ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی کا کیا بنے گا میرے گھر کے کاموں کا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا میں تو بہت زیادہ جو ہے نا میں نے اپنا ٹائم اس میں لگا دیا اب کیا ہوگا تو جب وہ واپس آئے خیر ماں نے بتایا کہ تمہارے والد ہیں باپ بیٹے ملے ستائیس سال کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ جب بعد میں شوہر نے اپنی بیوی سے بات کی اور انہوں نے پوچھا کہ میں تم کو تیس ہزار اشرفی دے کے گیا تھا اس کا کیا بنا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ میں نے بہت حفاظت سے ایک زمین میں دفن کر دیا ہے اور پھر میں اس کو آپ کو بتاؤں گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ سو گئے صبح جب اٹھے اور فجر مسجد نبوی میں جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹا ربیہ فجر کی نماز کے بعد ان کے بیٹا ربیہ وہ درس دے رہے ہیں درس حدیث اور ہزاروں لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور ان سے سیکھ رہے ہیں وہ اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ آکے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ اس منظر سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ میرے سب سے زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ربیہ اس مقام کو پہنچے اور وہ اس لائق ہوئے اور اللہ نے ان کو اتنا علم اتا کیا کہ آج اتنے لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں تو بیوی نے کہا کہ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے آپ کے تیس ہزار درہم کیا کیے یہی وہ زمین ہے ربیہ کا سینہ وہ زمین ہے جہاں پر یہ اشرفی میں نے دفن کی یعنی میں نے جو بھی پیسہ آپ مجھے دے کے گئے میں نے خود روکی سوکھی کھائی اور بہت ہی یعنی ایک ایسی زندگی بسر کی لیکن یہ سارے کا سارا پیسہ اور یہ سارے کا سارا مال میں نے ربیہ کی تعلیم کے اوپر خرج کر دیا تو شوہر نے اٹھ کے اپنی بیوی کو گلے لگا لیا کہ اتنا بہترین خزانہ اور ایسی بہترین حفاظت اس کے اس بیگراؤنڈ میں ہر بیوی اپنے اپنے گھر میں شوہر کی کمائیوں کو ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اس کو دیکھئے انشاءاللہ تعالی اور کہاں استعمال ہونی چاہیے تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایسی بیویاں دی لوگوں کو اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے بیوی چاہے تو اپنی اولاد کو کیا بنا دے اور چاہے تو کیا بنا دے یہ مائیں ہوتی ہیں نا جن کے نسلیں آگے نکلتی ہیں مائیں چاہیں تو جنت کے راستے پر ڈال دیں مائیں چاہیں تو جہنم کے راستے پر ڈال دیں تو یہ گھر کے ماحول کی ماں باپ دونوں اس کے اندر موجود ہیں ذمہ داری دونوں کی ہے باپ کی بھی ذمہ داری بہت بڑی ہے لیکن یہ ماں ہے جس کی محبت اور جس کی فکر اس کی اولاد کو چلاتی ہے ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ وہ اپنی اولاد کو آگے کیا دے کے جا رہا ہے وراست میں یہ علم ہی وراست ہے یہ فکر ہی وراست ہے جو آگے ہم کو ٹرانسفر کرنا چاہیے مال وراست نہیں ہے کہ ہم محض بچوں کے لیے مال اٹھا اٹھا کے رکھیں میرے والد کہتے تھے کہ اگر اولاد جو ہے وہ سعادت مند ہو تو اس کے لیے اگر مٹی بھی چھوڑ کے جاؤ تو وہ سونا بنا دیتی ہے لیکن اگر اولاد نالائق ہو لائق اولاد تو وہ کر دیتی ہے اور اگر اولاد نالائق ہو تو سونے کا پہاڑ چھوڑ کے جائے جائے تو اس کو وہ مٹی بنانے میں دیر نہیں لگاتی تو بچوں کو جو چیز دینے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں مال کی فکر ہونی چاہیے اس لئے تو وراست کا حکم نافذ ہوا یہ نہیں ہے کہ مال بالکل ان کے لیے چھوڑا نہیں جائے گا یا اس کی فکر نہیں کی جائے گی لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کی جائے گی وہ آخرت کی فکر ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث موجود ہے جس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے میری عمت میں مردوں کے ساتھ فتنوں کے لیے عورت کا فترہ سب سے بڑا ہے اسی طرح یہ بات بتائی گئے کہ تم زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو تاکہ آخرت میں میں کسرتِ تعداد کی وجہ سے اپنی عمت پر فخر کر سکوں اسی طرح آپ نے اپنی پسند کے بارے میں بھی بتایا کہ میری محبوب ترین چیز خوشبو اور عورت ہے تو یہ کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ نے عورتوں کے اندر یہ جہاں پر یہ فائدہ رکھا ہے اور خوبی رکھی ہے وہیں پر بہت بڑا فتنہ بھی رکھا ہے اور بچے بھی زیادہ ہونے کی تمنہ کرنی چاہیے عورتوں کو تاکہ ہم عمتِ مسلمہ کے تعداد کو بڑھا سکیں الحمدللہ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو بنائے گئی اللہ رب العالمین نے کہا اس کے اندر محبت ڈالی گئی ہے لیکن جو آخرت کی جو کوشش ہے جو آخرت کی فکر میں رہتے ہیں ان کے لیے ایسے نہریں ہیں جن کے نیچے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ کے زندگی میں اتنے خوشحال ہوں گے سب ہوں کو ان کی پسند کے زوج اور پارٹنر عطا کیے جائیں گے اللہ نے ان کی صفت یہ بیان کی کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راستباز ہیں فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں اور رات کی گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں یہ ہے وہ صفت یہ کردار جو آپ کو اور ہم کو حاصل کرنا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دیں آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم لوگا آیت نمبر اس وقت ایٹین پر ہیں سورہ آل عمران پارہ نمبر تین اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام توحید کی دعوت کتنی دی جا رہی ہے ہم کو اور آپ کو اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا اور جو کوئی اللہ کے حکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ ہو اکبر اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو میں نے اور میرے ماننے والوں نے فالوورز میں تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی اور اگر کی تو وہ رہ راست پا گئے اور اگر اس سے مو موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کے ذمہ داری تھی آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے جو لوگ یعنی یہاں پر بحث ہو رہی ہے مدنی صورت ہے بحث ہو رہی ہے توحید کے بارے میں بحث ہو رہی ہے اس بات کے آرے میں کہ کون اللہ کے اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے اور صرف اللہ کے آگے ہی نہیں بلکہ اللہ کے اللہ کے رسول کے آگے بھی جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایت کو مانے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو نہاق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو اللہ کے راستے میں عدل راستی کے حکم دینے کے لئے اٹھیں ان کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو یہ وہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں زائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں یہودیوں کو درائے جا رہا ہے ان کی صفت کیا تھی کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے اور ہر دین حق کے علم بردار کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑے کرتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے اور یہاں پر اللہ کے نبی کی مخالفت میں جو انہوں نے سارے اپنی کوششیں لگا رکھی تھی ان کو ڈراؤا دیا جا رہا ہے اور اپنی زندگی میں ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اللہ نہ کرے ہم کسی بھی مسلمان کے خلاف کوئی دشمنی نکالنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے لیکن خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ کے دین کی دعوت لے کے اٹھے ہیں جو دعیے اللہ ہیں جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے پاس ان کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا میرے ولی اللہ کے ساتھ جس نے میں دشمنی کی میں اس کا دشمن ہوں تو کوشش یہ کہا گیا اور ایک میں خیال میں شاید یہ حدیث ہے ہم کو یہ اب بات یاد پوری طرح سے نہیں ہے لیکن یہ کسی کا قول ہے کہ تم علماء سے محبت رکھو اور اگر محبت نہ کر سکو تو ان کی مخالفت نہ کرو اور ان سے نفرت نہ کرو یعنی علماء کی محبت میرے دل کے اندر ہونی چاہیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر تئیس پر ہیں سورہ آل عمران پارہ نمبر تین تم نے دیکھا نہیں کہ جنوں کو کتاب کے علمے سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے انہیں جب اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق یعنی ایک گروپ کیا کرتا ہے اس سے دامن بچاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے مو پھیڑ جاتا ہے ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتیش دوزخ تو ہمیں یعنی دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوے چھوے گی بھی نہیں اور اگر وہ دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز ان کے اس خود ساختہ یعنی خود اپنے دل سے گڑی ہوئی باتوں ہیں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا تو گویا کہ چاہے وہ یہود ہوں یا چاہے وہ ہم مسلمان ہوں کسی کو اپنے عمل کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی اگر کوئی محض اپنے گمان میں کوئی اچھی یعنی جس کو کہا جاتا نا کہ وہ انسان اپنے آپ میں جنت کا حقدار اپنے آپ کو خود ہی بنا لے اور شہش چلی کے خوابوں جیسا رہے تو یہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا فائدہ اللہ کے آگے سر اتعاد جھکا دینا اور اللہ کی جو ہے وہ فرما برداری کرتے رہنا اللہ کی رضا کیلئے کوشش کرتے رہنا یہی کام آتا ہے آگے اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین آیت موجود ہے کہ ہر انسان جو عزت چاہتا ہے دنیا میں جو ذلت جس کو کہیں پر ملتی ہے وہ یہ بات جان جائے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے اور یہاں پر یہودیوں کو بتایا گیا کہ تم اللہ کے نبی کو بے حد اگر تم نہیں مانتے یا مسلمانوں کو ان کی دین کی برائیاں بتاتے رہتے ہو تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہو اللہ مالک ملک تو جسے چاہتا ہے کو مد دے اور جسے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت بخش اور جس کو چاہے ظلیل کر دے بھلائی طرح اختیار میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے انسان یہ والی آیت کو یاد کر کے یہ جو آیت ہے یہ یاد رہنی چاہیے تاکہ ہم عزت پر پھولیں اور بے عزتی پر پریشان نہ ہوں اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے کوئی آپ کو اور ہم کو عزت دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے میری کوئی خوبی نہیں کوئی آپ کو اور ہم کو زلیل کرتا ہے تو گھبرانی کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کا اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرزیں مالے اختیار کر جاؤ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے داراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ بہرحال اسے جانتا ہے زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کا علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کی ایک اپھل ضرور پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا اللہ تمہیں اپنے آپ سے داراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہائیت خیر خواہ ہے تو انشاءاللہ آزان کے بعد ہم آگے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کر لیں آگے چلنے سے پہلے ایک ضروری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو لوگ کے فون پر آنے میں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو آج ہم کو تعداد بھی کچھ کم لگ رہی ہے لوگوں کی یا تو لوگوں کو آنے میں دقت ہوئی ہے یا لوگوں کو چارجنگ ہونے کے بارے میں خوف آیا ہے کہ شاید ان کا فون ان کو چارج کرے گا تو جن لوگوں کو چارج کرنے کا خوف آیا ہے ان کے لیے ایک یا جو لوگ چارجنگ ہونے کے باوجود آ جا گئے ہیں ماشاءاللہ حالانکہ یہ فری کانفرنس کال ہے اس کو چارج کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر اس کے باوجود آپ سے یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو چارج کرے گا تو پھر آپ ایک نمبر لکھیں اور آپ اسے پہلے اس نمبر کو ڈائل کریں وہ نمبر کونسا ہے جو سب سے پہلے ڈائل کیا جائے گا 425 یعنی 1 تو پہلے لگا نہیں ہے اس لئے ہم 1 نہیں کہہ رہے آپ کو 425 535 9151 ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں 425 535 9151 جب آپ اس کو ڈائل کریے گا تو وہ آپ سے کہے گی کہ آپ اپنا نمبر ڈائل کریں تو پھر آپ یہ نمبر ڈائل کریں 978 یہ جو کانفرنس روم کا نمبر ہے 978 990 5000 لیکن اب ڈائریکٹ آنے میں اور اس نمبر کے ساتھ آنے میں ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد 5000 کے بعد آپ کو پاؤنڈ کی بھی دبانا پڑے گا ٹھیک ہے 978 990 5000 جب آپ نے دبا دیا اس کے بعد آپ پاؤنڈ کی دبائیں گی تو وہ آپ سے کوڈ مانگے گی تو پھر آپ کوڈ دبائیے گا 862551 پاؤنڈ تو پھر وہ آپ کو روم میں لے آئے گی اور آپ کو چارج بھی نہیں ہوگا جن لوگوں کو چارج ہو رہا ہے ان کے لیے ہم لوگوں نے جو بھیجا ہے یہ جو فلائر بھیجا ہے اس کے اندر آن لائن جو ہے وہ کنکٹ ہونے کا بھی طریقہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو آن لائن جوائن کرنے کا اگر پریس کریں گی تو پھر وہ آپ کو اس کے تھرو بھی لا سکتا ہے جن کو جوائننگ کا مسئلہ ہو رہا ہے اور اسی میں نیچے ہم لوگوں نے واتس ایپ گروپ کے جوائن کرنے کے بارے میں بھی بات کی ہے جس میں کل کنفیوجن نہیں ہوئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید کوئی نیا گروپ ہے جس میں ان کو ہو جانا چاہیے یہ ان لوگوں کے لئے نہیں تھا جو آلریڈی سکینت گروپ میں موجود ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ سکینت پر ابھی تک موجود نہیں ہے جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں اور آپ کے تھرو وہ محض اس لنک کو کلک کرنے کے ساتھ سکینت سے جوائن ہو جائیں گے تو یہ ان کے لئے ونس ایک بار وہ سکینت سے جوائن ہو جائیں تو ان کو جو ہے وہ ریمائنڈرز بھی جاتے رہیں گے وہ لائف کلاس سے بھی اٹائچ ہو جائیں گے اور ریکارڈنگ سے بھی اٹائچ ہو جائیں گے تو یہ فائدہ ہے اس لئے کوئی اگر مالیج جاب کرتا رو کہتا میں تو سنی نہیں پاؤں گی اس لئے کہ میں اس وقت موجود نہیں ہوتی ہوں اس کا جواب کیا اس وقت تو سب خیر لوگ ڈاؤن میں ہے لیکن اگر اس کی باوجود کسی کے پاس کوئی مشکل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ آپ سکینت کو جوائن کر لیتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ جاتی ہے آپ اپنی سہولت سے اس کو سن سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق انشاءاللہ تو اس میں بہت سارے فائدے موجود ہیں جڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ڈریں جیسے شیطان ہمیں ڈر آتا ہے کہ وہ اب ریکارڈنگ آئے گی میرا فون تو بھرے گا اور دوسری چیزوں سے بھی آپ کی مختلف ویڈیو سے بھی آپ کا اور میرا فون بھر رہا ہے ہمیں وہ انفارمیشن تو لازمان چاہیے جو سارے دنیا ہمیں بھیج رہی ہے لیکن اللہ کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس کچھ ٹائم بھی کام ہو جاتا ہے اور ہمیں دوسرے بھی خطرات آتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو سنیں آگے بڑھا دیں اور اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر دیں تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا فون بھی نہیں بھرے گا اور اگر آپ زیادہ جو ہے وہ اس کا والا اسپیس والا اس ڈی کارڈ لگا لیں رمضان کیلئے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ آپ کو ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ہر ریکارڈنگ کو مٹائی دیں بلکہ آپ کے پاس کچھ سٹور رہے تاکہ آپ دوسروں کو دے سکیں تو یہ سب کچھ ہے انشاءاللہ سہولتیں موجود ہیں تھوڑا سا پیسہ خرج کریں یہ سب کچھ حاصل ہو جاتی ہیں چیزیں کہ آپ کے فون میں آپ اس ڈی کارڈ لگا کر اس کو اسپیس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ آئی فون کے ساتھ نہیں ہوتا یہ انڈروائیڈ فون کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں آگے کی طرف اسی ریمائنڈر کے ساتھ کہ ہیپس کی کلاس بھی اسی نمبر پر ہوگی آج جو کہ یہ نمبر ہوگی انشاءاللہ تو ہم لوگ انشاءاللہ اس میں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد آپ لوگ تھوڑا سا اور دس منٹ دیجئے تاکہ ہم اس کو مکمل کر سکیں آیت نمبر تھرٹی ون ہے سورہ آل عمران کی جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور آیت ہے اور ہم نے ایک بات آپ کو کہی تھی اور جس میں کہ ہم کو غلطی لگی تھی کہ آل عمران اصل میں عمران موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا اسی کی وجہ سے آل عمران ہے کہ اب بنی اسرائیل کے سارے داستان اس میں ان دونوں سے مخاطب کیا گیا اور دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری بری حرکتوں کا نتیجہ کیا ہونا ہے اور دوسرا نام حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا تھا تو یہ دو عمران تھے بنی اسرائیل میں تو آگے چلتے ہیں تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو جو کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے آپ اپنے پاس نشان لگائیے گا اور اللہ کے نبی کی اطاعت کتنی زیادہ مطلوب ہے اور کیوں مطلوب ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اصل میں حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیر بھی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا وہ بڑا ماف کرنے والا اور رحیم ہے ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کر لو پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں تو گویا کہ یہاں پر مخاطب یہودی اور عیسائی بھی ہیں جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور ہم بھی ہیں عمت مسلمہ بھی کہ اصل اللہ کی محبت کا مظہر اور سائن کیا ہے اور اصل اللہ کی محبت کا مظہر اور سائن یہ ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے ان کو فالو کیا جائے تو کتنے فائد ہیں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور اور وہ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا تو یہاں پر سب کو ان دو آیتوں میں جو باتیں ہم کو اور آپ کو خبردار کی گئی ہیں جو نصیحت کی گئی ہیں جو سبق دیا گیا ہے جو صیرت و کردار میں جو چیزیں ڈھلنی چاہیے کہ یہاں پر سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی آیت ہے آیت نمبر تھرٹی فن کہ جس میں یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور بعد میں تھرٹی ٹو میں یہ بات کہی گئی کہ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ دعوت قبول نہ کریں تو پھر کیا ہونا ہے یہ دونوں آیتیں لگتی تو ایک جیسی ہیں لیکن ایک میں یعنی پہلی آیت آیت نمبر تھرٹی ون میں اللہ رب العالمین کا لہجہ شفقت کا ہے محبت کا ہے کہ اللہ کی محبت چاہیے بہت آسان طریقہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں یعنی دو ایک محبت ایک پیروی کو اختیار کر لیا جائے تو دو فائدے حاصل ہونے ہیں اللہ کی محبت اور تمام گناہوں سے معافی تو یہاں پر پہلی بات یہ بتائی جاری ہے دو جملوں میں کہ ایک آیت میں شفقت ہے محبت ہے اور دوسری میں درعاوہ ہے اور تمبیح ہے اور دوسری بات یہ بتائی جاری ہے کہ ایمان کی اصل روح اللہ کی محبت ہے جو ہم کے سمجھ لینا چاہیے ایمان کی اصل روح اللہ کی محبت یعنی کسی کو ایمان جانچنا ہے تو کیا کرنا ہے اللہ کی محبت کو جانچے ہم اپنے دل کے اندر اور اس محبت کے لئے شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی محبت جمع نہ ہو پائے جو اس کی ضد ہو تو اللہ کی محبت کی شرط کیا ہے کہ اللہ کی محبت اصل دین ہے ایمان کی روح ہے لیکن اس کی شرط کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی محبت ایسیوں کی محبت نہ جمع ہو پائے جس کی محبت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تیسری بات یہاں بتائی جاری ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا واحد راستہ اللہ کی رسول کی پیری ہے یہ سب پوائنٹس ہیں جو آپ کے پاس لکھے ہوئے ہونی چاہیے اور آپ کو نوٹ ہونے چاہیے آپ نے کیا سکھا آج دن بر کے اس سے یہ آیت سیکھ لی ہم نے یہ چیزیں اپنے صیرت و کردار میں پیدا کرنی ہیں تیسری بات کیا ہے اللہ سے محبت کرنے کا واحد راستہ رسول کی پیروی ہے اور اس سے ہٹ کر جو راستے نکالے گئے ہیں وہ سب بیدت اور جہالت اور گمراہی ہے اور چوتھی بات یہ اللہ کی محبوبیت کا راستہ بھی رسول کی پیروی ہی ہے یعنی ایک تو ہم اللہ سے محبت کریں اور دوسرا کیا ہے اللہ بھی ہم سے محبت کرے یہ ہے نا اللہ کے ہم محبوب ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان محبوب بندوں میں اپنے شامل کر لے اللہ اپنے ان بہترین بندوں میں ہمیں شامل کر لے تو یہ دعا کب قبول ہوگی اور اس کا راستہ کونسا ہے اس کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے ہی اس محبت تک پہنچا جا سکتا ہے کہ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبوبیت کا راستہ بھی رسول کی پیروی ہی سے ہے اگر کسی انسان کی زندگی اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف جا رہی ہو اور اس کے باوجود وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ وہ اللہ کا محبوب ہے یا دوسرے کو اس کو یا دوسرے اس کو اللہ کا محبوب بنائیں تو یہ بالکل ایک یقین سے پرے بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ کے نبی کی پیروی کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو حاصل کر پائے یا کوئی انسان دوسرا کوئی اس کو اللہ کا ولی یا محبوب بنا دے اور آپ دیکھیں سارے جو جن لوگوں کو کہ آج کے جو جاہل پیران ہیں جن کو لوگ پیر بنا کے پوچھتے ہیں یا پیر بنا کے وہ تو جو ہیں اللہ کے بہترین بندے جو کہ جن کو غوث عظم کے نعوذ باللہ نام سے پکارا جاتا ہے شیخ عبدالقادر جی لانی رحم اللہ یا کوئی اور دوسرے لوگ وہ سب اللہ کے بہترین بندے تھے لیکن ان لوگوں کے پاس جو لوگ اب ان کے قبروں پر مجابر بن کے بیٹھے ہیں ان لوگوں نے تو اللہ کی محبت حاصل کر لیا اللہ کے رسول کی پیر بھی کر کے مگر جو ان کے آج علم بردار بن کے بیٹھے ہیں وہ بہترین نعوذ باللہ لوگوں کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور شرک تو اس سے سب سے بڑی سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کے باوجود اللہ کی محبت میں لوگوں کو اپنی طرح بلاتے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت ہے تو آؤ ہمارے پیروں کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو ہمارے پیروں سے مانگا جائے اللہ کی محبت ہے تو قبرستان کا اور قبروں کا رخ کیا جائے اور ان ہی جگہوں پر ڈیرے ڈیرے ڈال دیے جائیں تو تم اللہ والے بن جاؤ گے یا کوئی اسی طرح جو ہے وہ گندگی والا کوئی پیر جس کو کلمہ تک نہ پڑنا آتا ہو جو کبھی قرآن سے بھی نہ گزرا ہو اس کو لوگ پیر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے اور ایک جو ہے وہ کہیں پر تھے ایسے پیر صاحب جو کہ ننگا پیر کے نام پر مشہور تھے جو کہ ننگا رہتا تھا مستقل اور عورتیں بھی اس کے آگے جازہ کے جھکتی تھی نعوذ باللہ من ذالک ایسے لوگوں کو کہ ساتھ اللہ کی محبت کو وابستہ کر دینا یا ایسے لوگوں کو ولی اللہ بنا دینا یا ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا کہ وہ اللہ سے قریب ہیں اور وہ کوئی آپ کا اور میرا نعوذ باللہ کسی کا بھی کوئی معاملہ حل کر سکتے ہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں کوئی دعا قبول ہو سکتی ہیں ان کے آگے جھکنے سے تو یہ سب کچھ بہت ہی بے اقوفی کا اور بہت ہی زیادہ ظلم کا معاملہ ہے جو کہ مسلمان ہو کر کوئی انسان کسی ایسے انسان کے ساتھ ایسی امیدیں وابستہ رکھے تو یہ آیت آیت نمبر 31 اور 32 ہم کو اور آپ کو اس بات کی طرف لے کے آتی ہے میری نجات آپ کی نجات ہم سب کی نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور اس کو فالو کرنے میں ہے ایک کتاب نکلی تھی ہزار سنتیں دن اور رات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح سے لے کے رات تک کی چیزیں اس میں موجود تھی گرچہ وہ مکمل نہیں ہے پوری حدیث میں وہ تمام آپ کی زندگی کو بتایا گیا ہے لیکن آپ کے حکامات وہاں پر کم ہیں آپ اور ہم جب تک شریعت کا علم حاصل نہیں کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سے اتباہ اور ان کو پوری طرح سے فالو نہیں کر سکتے اور دین اور شریعت کا جو طریقہ یعنی شریعت کیا ہے لا الہ الا اللہ تو ایمان ہے نا اب اس ایمان کے اوپر چلا کیسے جائے اس کو شریعت کا ہے وہ طریقہ جو لا الہ الا اللہ کے بعد ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم اس طریقے پر چلو تم اپنی زندگی کو ایسے چلاو تم شادی کرو تو اس طریقے پر کرو تم بزنس کرو تو اس طریقے پر کرو تم حکومت کرو تو اس طریقے پر کرو تم عدالت کرو تو اس طریقے پر کرو تمہاری معاشیت معیشت اور تمہارا فانینشل سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اس طریقے پر ہونا چاہیے تم جو ہے وہ مرو تو تمہارے پاس تمہاری یہ طریقہ ہونا چاہیے ان تمام طریقوں کا علم حاصل کرنا اور اس کے اوپر چلنا یہ اللہ کے نبی کو فالو کرنا ہے اس لیے کہ طریقہ آپ نے بتایا اور یہ سارے طریقے حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں شریعت کا سارے کا سارا علم شریعت حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے لیکن وائے محرومی کہ وہ امت جس کو سارے خزانے موجود ہیں اس کے پاس حدیث کا علم موجود ہی نہیں ہے قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے گزرتے ہیں لیکن اگر حدیث کی طرف بلایا جائے حدیث قرآن کے تفسیر میں پڑھتے ہیں لیکن حدیث کی کتاب صحیح بخاری دوسری کتابیں لاکھوں حدیثیں جو دوسری کتابوں کے اندر درج ہیں میری نگاہوں سے کتنی گزری ہیں ہم نے کتنا سیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل میں اٹھنے بیٹھنے سے لے کے وائچ روم جانے آنے تک کے طریقے ہمیں بتائے گئے بڑے سے بڑے حکومت سے لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی بات تک کہ ہمیں رشتداروں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے چاہئے سب کچھ موجود ہے لیکن میرے پاس علم کتنا ہے تو اس فتح بیعونی میں کہ میری اتباع کرو ایک بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے جس کے شاید ہم ابھی باہری کھڑے ہیں اور یہ امت ابھی باہری کھڑی ہے تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں سے جو کوئی چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی اللہ کی محبت چاہتا ہے آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو پھر آیت نمبر وہ جو ہم نے شروع میں پڑھی کہ جس نے بویا ایک دانا اور اس سے نکلی سو بالے سورے بقرہ ہم پیچھے پڑھا ہے سورے علمران کی آیت نمبر 31 اور سورے بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ انشاءاللہ ترہ دیجئے گا ایک ہی منٹ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس آیت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے جو کہ آج ہم پڑھا ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس زندگی میں کامیاب ہو جائیں اور وہی بات جو بات کے پہلے کہی گئی کہ اپنے زندگی میں ان چیزوں کو چھوڑنے پر راضی ہو جائیں جو چیز کے مرنے کے بعد چھوٹ ہی جانی ہے یعنی اپنے زندگی میں دے جائیں اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو تو اللہ تعالی اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں وہ آیت ہے آیت نمبر 261 آیت نمبر 261 تو انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں رسیت و فردار میں یہ دل کی وسط عطا کر دے کہ ہم اپنی خوشی میں اپنی فراوانی میں اپنی نعمتوں میں ان مجرور مجبور لوگوں کو یاد رکھیں اپنے مال میں جن کا حصہ اللہ تعالی نے میرے مال میں رکھا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کی محبت اور اللہ کی محبت کہ وہ طریقے ہم کو سکھائے جو نبی کی پیروی میں موجود ہے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول کرے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو وہ اخلاص عطا کر دے میرا اخلاق ایسا بڑھا دے کہ اے اللہ کہ ہم دیندار لوگ اللہ نہ کرے دین کو بدنام کرنے والوں میں سے نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے دین کو فروغ دینے میں اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں اور اللہ کے دین کی طرف لوگ کے لانے میں مثال بن جائے ہر ایک آدمی کے پاس ایک مثال بننے کی صلاحیت موجود ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسحہ میں سب کچھ یہ امامت کی ذمہ داری جو ڈالی گئی اس کو بھی اٹھانے کی ذمہ داری موجود ہے صحابہ کو جیسا مثال بنا کے پیش کیا گیا ویسی مثال بننے کی صلاحیت میرے اندر بھی موجود ہے بس اگر قربانی کا وہ جذبہ میرے دل میں سما جائے جو ان کے دل میں تھا آخرت کی فکر میرے دل میں ویسی سما جائے جیسی کہ ان کے دل میں تھی اور جنت میری نظر میں اس طرح ظاہر ہو جائے جیسے کہ ان کی نظر میں تھی اور جہنم میری نظر میں ایسے ظاہر ہو جائے جیسے ان کی نظر میں تھی تو انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اسی دعا کے ساتھ جو آج ہم نے پڑھی ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا عصر کما حملته لالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وقفونا وقفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للقوم الكافرین رب جعلنی مقیم السلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا اخفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم خساب اللهم انکا کریم افوغ تحب الافواف اللهم اننا نسلو کر جنت الفردوس ونعوذ بکا من النار انشاءاللہ اس سے آگے آمین یا رب العالمین کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور آجیزم کی کلاس میں بھی انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول کرے اللہ ہمیں مواتنائے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا رب بھی ہمیں مواتنائے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اللہ ہماری ملاقات آپ سے اس حال میں ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ سبحانہ ربکا رب العزتی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و عطوب علیک سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آمین یا رب العالمین اپنی خاص دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے انشاءاللہ آپ لوگوں سے حفظ کی کلاس میں اور پھر کل طور قرآن کی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے کوئی اگر نیا فرد آیا تو انشاءاللہ ضرور بات کرے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو